علامہ نے جواب دیا مولوی صاحب کیا کیا جائے وہ بھی تو وطن کی بہنیں ہیں علامہ اقبال بچپن ہی سے سنج اور شو کے طبیعت واقعہ ہوئے تھے ایک روز جب ان کی عمر گیارہ سال کی تھی انہیں سکول پہنچنے میں دیر ہو گئی ماسٹر صاحب نے پوچھا اقبال تم دیر سے آئے ہو اقبال نے بے ساختہ جواب دیا جی ہاں اقبال ہمیشہ دیر ہی سے آتا ہے اخبار وطن کے ایڈٹر مولوی انشاءاللہ خان علامہ کے ہاں اکثر حاضر ہوتے تھے ان دنوں علامہ انارکلی بازار میں رہتے تھے اور وہی توائفیں آباد تھی پیونسیبل کمیٹی نے ان کے لیے دوسری جگہ تجویز کی چنانچہ انہیں وہاں سے اٹھا دیا گیا اس زمانے میں مولوی انشاءاللہ خان کئی مرتبہ علامہ سے ملے گئے لیکن ہر مرتبہ یہی ہوا کہ علامہ باہر گئے ہوئے تھے اتفاق سے ایک دن گھر پر مل گئے مولوی صاحب نے مضاہن کہا ڈاکٹر صاحب جب سے توائفیں انارکلی سے اٹھوا دی گئی ہیں آپ کا دل بھی یہاں نہیں لگتا علامہ نے جواب دیا مولوی صاحب کیا کیا جائے وہ بھی تو وطن کی بہنیں ہیں علامہ اقبال کو حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا تو انہوں نے اسے قبول کرنے کی یہ شرط رکھی کہ ان کے استاد مولانا میر حسد کو بھی شمس العلماء کے خطاب سے نوازا جائے قام نے یہ سوال اٹھایا کہ ان کی کوئی تصنیف نہیں انہیں کیسے خطاب دیا جا سکتا ہے علامہ اقبال نے فرمایا ان کی یعنی مولانا کی سب سے بڑی تصنیف خود میں ہوں سنانچہ حکومت کو ان کے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دینا پڑا